ایران کے صدر خجت الاسلام سید علی خامنائی پاکستان کے تین دن کے سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچے تو ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا صدر جنرل محمد سیاؤلہ اور وزیراعظم محمد خان جنے جنی ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا اس موقع پر اسلام آباد کے ہوائی اڈے کو رنگ رنگ جھنڈیوں استقبالیہ بینروں اور پاکستان اور ایران کے قوم برچم سے سجایا گیا تھا اس موقع پر سینکڑوں رنگ برنگ گھبارے ہوا میں چھوڑے گئے صدر خامنائی خصوصی ایرانی بوئنگ جیٹ تیارے سے باہر آئے تو انہیں اکیس طوبوں کی سلامیں دی گئی صدر جنرل محمد سیاؤلہ اور وزیراعظم محمد خان جنے جنی صدر خامنائی کے ساتھ گرم جوشی سے خاتمی لائیا اس موقع پر صدر سید علی خامنائی کے ساتھ آئے ہوئے باف کے ارکان کا صدری مملکت اور وزیراعظم سے تعریف کرایا گیا ایک بچے نے موزز مہمان کو گلدستہ پیش کیا جوائنٹ چیف آف سراف کمیٹی کے چیرمن جنرل رحم الدین خان بائس چیف آف آرمی سراف جنرل کی ایم عارف چیف آف نیول سراف ایڈمرل تاریخ کمال خان اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل جمال احمد خان کا تاروخ ایران کی سربراہ مملکت سے کرایا گیا صدر خامنائی صدر جنرل محمد زیالحق و وزیراعظم محمد خان جنیجو کے حمراض سلامی کے چھبوترے پر گئے ایران اور پاکستان کے قومی طرح نے بجائے گئے ایران کی صدر حجت الاسلام سید علی خامنائی آج صبح اسلام آباس سے لاہور روانہ ہوئے تو انہیں بڑے تفاق سے رخصت کیا گیا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس سے ہوائی اڈے تک چار میل لمبے راستے کو دون جانب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایران کی صدر کو الویڈا کہنے کے لیے جمع تھے صدر خامنائی نے لوگوں کے ناروں کا ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دیا تیاری میں سواکھ ہونے پر ایران کی صدر کو 21 دوپوں کی سلامی پیش کی گئی تیاری میں سواکھ ہونے پیش کی گئی